دوستو ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ فلان جگہ اطلاع ملنے پر کاروائی کی گئی اور بہت زیادہ اصلہ برامد ہوا یا فلان جگہ پر بمب کی اطلاع ملنے پر بمب کو نکارہ بنا دیا گیا اور ایسی نیوز ہمیں تقریباً روز ہی سننے کو ملتی ہیں اور بعض دفعہ تو اتنا اصلہ برامد ہوتا ہے کہ اس اصلے سے خدا نہ خواستہ پورا شہر تباہ کیا جا سکتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی برود یا بمب کی اطلاع کون دیتا ہے روک چکتے ہو تو روک لو یا پھر کوئی کبوتر چٹھی لے کر آتا ہے کہ جناب فلان جگہ اصلہ ہے آپ آ کر نکال لیں لیکن جناب ایسا کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے ہمارے گمنام ہیروز کی دن رات کی محنت ہوتی ہے یہ جو روز روز دماغوں کو ناکام بنا دیا جاتا ہے اس کے پیچھے ہمارے گمنام ہیروز کا خون پسینہ شامل ہوتا ہے جو اس وطن کے دفعہ کی خاطر پتہ نہیں کن کن حالات کا سامنا کرتے ہیں دشمنوں کے ملک میں گز کر ان کے حالات و واقعات کا پتہ کرنا وہاں جا کر اپنے ملک کے خلاف ہونے والی ساجسوں سے باخبر رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہر وقت موت کا خطرہ سر پر منڈلاتا رہتا ہے بلکہ موت سے کئی گھنا زیادہ خطرناک حالات کا خطرہ کیونکہ جب کوئی جسوس پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کا جو حال ہوتا ہے وہ سب سوچنا بھی عذیتناک ہے ہمیں کبھی بھی یہ خبر سننے کو نہیں ملی کہ آئی ایس آئی کا اجنٹ پکڑا گیا ہے کیا ایسا ہے کہ ہمارے اجنٹ پکڑے نہیں جاتے نہیں جناب ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہمارے اجنٹ پر پکڑے جاتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ عذیتناک مرحل سے گزارا جاتا ہے لیکن وہ کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ آئی ایس آئی کے اجنٹ ہیں کیونکہ وہ آئی ایس آئی ہیں اور انہوں نے کبھی شکست تسلیم کرنا سیکھا ہی نہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس قوم کا تانہ دے کہ تمہاری آئی ایس ای کا اجنٹ پکڑا گیا ہے ان کو کبھی برف کے بلاکس میں لگایا جاتا ہے تو کبھی الیکٹرک شاک لگائے جاتے ہیں کبھی ان کی آنکھوں میں دہکتی حسلائیاں لگائی جاتی ہیں تو کبھی ان کے زبان ہی کھینچ لی جاتی ہے کبھی انگلیوں کے ناکھل کھینچ لیا جاتے ہیں تو کبھی انگلیاں ہی ہاتھ سے جدا کر دی جاتی ہیں ایسی کوئی جسمانی عذیت نہیں ہوگی جو ان گمنام ہیروز کو نہیں دی جاتی ہوگی لیکن ان کی کوئی بھی عذیت اس پاک درتی کے سپوتوں کے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہیں کر سکتی دشمن اپنے تمام اوچھے ہتگنڈے استعمال کرتا ہے مگر مجال ہے کہ وہ ان مجاہدوں کے زبان سے ایک بھی لفظ اگلوانے میں کامیاب ہوا ہو آخر ایسا کیا ہے ان کے سینے میں کہ وہ سب ہنس کر برداشت کر لیتے ہیں وطن سے عشق جی ہاں وطن سے عشق ہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے یہ عظیم ہیروز بڑی سے بڑی عذیت کو بھی مسکراتوں میں اڑا دیتے ہیں وطن سے عشق ہی تو وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے یہ انمال لوگ اپنا سب کچھ اس وطن پر قربان کر دیتے ہیں وطن سے عشق ہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے کیپٹن قدیر شہزادوں والی زندگی ترک کر کے تین سال تک بلوچستان کی گلیوں میں کورا چنتا رہا اور را کے نیٹورک کو تباہ کرتا رہا اور کلبوشن جیسے خطرناک ایجنٹ دہشتگرد کو پکڑتا ہے وطن سے عشق ہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے سپاہی مقبول حسین چالیس سال تک دشمن کی قید میں رہتا ہے ان کی ہر طرح کی عذیتیں برداشت کرتا ہے اس کا ناخن کھینچ لیا جاتے ہیں اس کی زبان کھینچ لی جاتی ہے اس پر کتے چھوڑے جاتے ہیں لیکن وطن کا یہ جانباز اس درتی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولتا بلکہ اپنے کھون سے کوٹری کی دیواروں پر پاکستان زندہ باد زندہ باد لکھ دیتا ہے ہم اپنی عیدیں بہت سکون اور خوشیوں سے گزارتے ہیں اس کے پیچھے ہمارے گمنام ہیروز اور آنمول ہیروز ہیں جو اپنی عیدیں اس وطن کی عیدوں پر قربان کر دیتے ہیں اور نہ جانے کتنی عیدیں اپنے پیاروں سے دور گزار دیتے ہیں ہمارے گمنام ہیروز ہمارے لئے سب کرتے ہیں لیکن ان کو کسی اوارڈ سے نہیں نوازا جاتا وہ ساری زندگی گمنامی میں بسر کر دیتے ہیں اور مرنے کے بعد میں گمنامی میں ہی رہتے ہیں اور اس وطن کی حفاظت کے لئے ہر وقت تیار رہتے ہیں کبھی کسی محاذ پر وہ جان کی بازی ہار دیتے ہیں لیکن کسی کو خبر نہیں ہوتی اس کی ماں کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کا لخت جگر اس دنیا کو الویدہ کہہ چکا ہے اس کی بہن کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے ناز اٹھانے والا اب اس دنیا سے جا چکا ہے اس کے بھائی کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کا سہارہ اس جہان فانی سے کوچ کر کے اپنا نام عمر کر چکا ہے آئی ایس ای وطن کے دفاع کی آخری لکیر ہے وہ ہر وقت حالت جنگ میں رہتے ہیں انہیں ہر وقت ہماری دعاوں کی ضرورت ہوتی ہیں ہم ان کے لئے اور تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہمیں اپنے انمال سپاہیوں کو اپنے دعاوں میں یاد رکھنا چاہیے جو ہمارے پیچھے ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمیں محفوظ رکھتے ہیں وہ ہم سے میلو دور ہوتے ہیں جب ہم ان کے لئے اچھی پوسٹ یا کمنٹ کرتے ہیں تو ان کو اس کی بھی خبر ہوتی ہے اور وہ اپنے لئے پاکستانیوں کی محبت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں قسم خدا کی یہ لوگ بہت انمال ہیں ان کی قدر کریں یہ ہیں تو ہم ہیں ان کی وجہ سے ہی ہم لوگ محفوظ ہیں ورنہ ہمارا حال بھی شام فلسطین عراق سرپا اور لیبیا جیسا ہوتا ان کی قدر کریں اور ان کا دعاوں میں یہ ضرور یاد رکھیں